ہیلو فرنڈس اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بی ایسی زولجی کورس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کے بی ایسی زولجی سے لیٹڈ سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اس کورس کے بارے میں اس کے انفرمیشن ساری مل جائے گی جیسے کی آخر ویٹ اس بی ایسی زولجی آخر یہ کورس ہوتا کیا ہے اور پھر ہم بات کریں گے اس کے ایڈمیشن کے بارے میں کی اس میں ایڈمیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے اس کے ایلیجیبیٹی کے ب ہے جو آپ کو بیسی انزولجی آخر کرتے ہیں فر ہم بات کریں گے ان کے جو کولچین کی ان کے ائرنول فیس کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے جو آپ بیسی انزولجی کر کے نکلیں گے آئی تو اس کا دب کیا کہ آپ کے Kiarie opportunities کیا کہ جووبز کے لیے ایلیجیول ہوسکتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے ان کی سیلری کے بارے میں تو آئیے ایک ایک ویڈیو اس ٹپک میں ہار ایک ویڈیو پس ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بی ایسی ڈالجی کا اوورویو تو بی ایسی ڈالجی ایک تین سال کا انڈرگریجویٹ کورس ہوتا ہے انڈرگریجویٹ کورس مطلب وہ کورس جو آپ ٹویلز کے بات کرتے ہیں تو آخر یہ ہوتا گیا ہے اس میں آپ کو ایک 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 ڈگری ایک ڈگری پروگرام ہے جس میں آپ کو سائنٹیوک سٹیڈی کروائی جاتی ہے اینیملز کی مینلی اینیملز کی پڑھائی جاتا ہے تو اب ہم بات کریں گے بی ایسی ڈالجی کے الگی بی ایسی ڈالجی کے بارے میں بی ایسی ڈالجی لینی ہے تو آپ کو کیا کے الگی بی ایسی ڈالجی مطلب ہونا چاہیے فولفل کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے آپ کی جو آپ کے ٹین پلس ٹو سکول ہے یا پھر اس کے ایکویویلنٹ کو ہی بڑھائی ہو ڈبلوما وہ آپ کا ہونا چاہیے کیونٹھ میں ویڈ فیزیق سوشی اور بی ایسی ڈالجی ایڈ ون لینگویج لینگویج کا تو اتنا نیسی سری نہیں ہوتا کچھ بڑھائی جو پارے میں بہت کچھ بڑھائی بڑھائی بھائی جو آپ کو ہونے چاہیے سبڑڈکس ڈالی ویڈالجی ٹو آپ کے بات کر سکتا ہے تو اب ہم بات کر سکل پہلے سکاہیی کرسک کے بارے میں کیا کے کون سے کورس ہے جو آپ کو یہ کورس آفر کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ مین کولجیز بتاتے ہیں جیسے کہ ڈیلی اونیورسٹی کے اندر ایسے بہت سارے کولجیز ہیں مور درن ٹین مان سکتے ہوگا ہاں دس سے زیادہ کولجیز ہوں گے جو آپ کو بی ایسی ڈزالجی آفر کرتے ہیں جیسے ہندو کولج رامجس کولج اور بھی سینسٹیفن کولج جیسے نہیں کرتے ہیں برٹ آپ کو ایسے بہت سارے کولجیز ہیں آپ کو مل جائیں گے ڈیلی اونیورسٹی کے اندر پھر ہم ہے مدراز کرسچین کولج اس کو میں نے اس لیے ڈالا کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بی ایسی ڈزالجی کے لئے پریفرڈ کولج ہے پھر ہمارا بنارس ہندو یونیورسٹی اور اس کے لئے ہمارا پرائیویٹ ایک امیٹی یونیورسٹی ہے وہ بھی آپ کو بی ایسی ڈزالجی آفر کرتے ہیں اس کے لئے بہت سارے کولجیز ہیں جو آپ کو یہ کورس آفر کرتے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہے اگر آپ کو یہ ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لئے کوئی ایڈمیشن دینا پڑے گا اور اگر دینا پڑے گا تو کون سا اگزیم دینا پڑے گا تو اب ایک ٹائم پہ اس کا جو مین اگزیم ہے وہ ہوتا آپ کا سی یو ایٹی اگزیم جو کی میکسیمم بی ایسی کیا اور بھی جتنے بھی بیچلر سکورس ہوتے ہیں اور ایون ماشتر سکورس کے لئے آپ کو پورے انڈیا میں اپلائی ہوتا ہے سی یو ایٹی اس کے جو سکورس ہوتے ہیں اگر آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے کولجیز اور یونیورسٹیز میں اب ہم بات کہلیں بی ایسی زال جی کے فی سٹرکچر کے بارے میں کیا آکر اس کا فی سٹرکچر کیا رہنے والا ہے تو جب اس کا جو فی سٹرکچر ہے وہ کچھ گورنمنٹ کولجز میں ویری کرتا ہے کچھ 3000 سے لے کے 40,000 روپیز پر یر تک یہ آپ کا اوپر نیچے تھوڑا بہت ویری بھی کر سکتا ہے یہ ایک بس رف اپروکسیمیٹ ہے اور پرائیوٹ کولجز کی بات کرتا ہے تو اس کی فیز آپ کی کچھ 60,000 سے لے کے 2.5 لیک پر یر تو کچھ ویری کر سکتی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہائیر سٹڈیز آفٹر بی ایسی انزولجی کیا آپ کے آگے اس میں کیا پڑھائی کر سکتے ہو بی ایسی انزولجی کرنے کے بعد تو اگر آپ نے بی ایسی انزولجی کر رکھی ہے تو آپ جا سکتے ہو ایم ایسی کے لیے یا پھر آپ اگر بزنس میں جانا چاہتے ہو تو آپ ایم بی ایسی انزولجی کی جوپس کے بارے میں تو جو جو آپ کو مل سکتی ہیں آفٹر بی ایسی انزولجی تو آپ ایک ریسرچ ایسیسٹنٹ کی طرح کام کر سکتے ہو کسی ریسرچ لیب کے اندر یا پھر آپ ایک بائیو کیمسٹ بن سکتے ہو یا پھر آپ ایک کنزرویشنس کی طرح کام کر سکتے ہو کنزرویشنس مطلب وہ لوگ جو بائیو ڈیوریسٹی کنزرویشن میں ہیلپ کرتے ہیں یا پھر آپ ایک لیب اسیسٹنٹ بن سکتے ہو کسی لیب میں یا پھر آپ ایک سائنسٹیچر کی طرح بچوں کو بڑھا سکتے ہو یا پھر آپ جو ڈیفرینٹ گورنمنٹ جوپس ہوتی ہیں ان کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو آفٹر بی ایسی انزولجی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ بی ایسی انزولجی میں کوئی جوپ لیتے ہو تو اس کے سیلری کیا رہنے والی ہے کچھ مطلب کتنی رہے گی آپ کو تو جو انیشیل سیلری آپ کو جو اس میں مل سکتی ہے وہ کچھ آپ کی ویری کرے گی 1.5 لیک سے 4.5 لیک پر اینم تک اور اس کا کچھ ایورج جو آپ کو 1.7 لیک پر اینم کا رہنے والا ہے جو کہ تھوڑا کام ہے بٹس انیشیلی یہ ٹھیکی ہے اور جو آپ کی سیلری ہے اس میں وہ آپ کی انکریز کرے گی جیسے ایسا آپ کی ایکسپیرینس اور نولیج اس فیلڈ میں بڑھتی جائے گی تو اس ویڈیو میں میں نے ہوپ آپ کے سائے ڈاؤٹس کلیر کر دے ہوں گے ایف آپ کا کوئی ڈاؤٹ بچا ہے تو پلیز لیمی نوو اندہ کمنٹ سیکشن